پنجاب کے معاونے خصوصی آن چوہدری مصطافی ہو گئے ہیں آن چوہدری نے عثمان بزار سے ملاقات میں صفحہ پیش کیا ہے آن چوہدری نے اپنے استفعے میں نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے آج وزیرالہ آفیس بلا کر ترین گروپ سے الہدہ ہونے کا کہا گیا ترین گروپ سے الہدگی سے انکار پر مصطافی ہونے کا کہہ دیا گیا ہے وزیرالہ پنجاب کے معاونے خصوصی آن چوہدری مصطافی ہو گئے ہیں آن چودری نے اسمان بزدار سے ملاقات میں استفعہ پیش کیا آن چودری نے اپنے استفعے میں نیا پنڈورا باکس کھول دیا آج وزیراعلا آفیس بلا کر ترین گروپ سے علیدہ ہونے کا کہا گیا ترین گروپ سے علیدگی سے انکار پر مصطافی ہونے کا کہا گیا سب جہانگیر ترین کی پارٹی کے لیے خدمات جانتے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم شیخ سلیم شیخ اپ ڈیٹ کیجئے گا اب یہ کیا معاملہ ہے آپ سے تھوڑی کے قبل اور اس ملاقات میں جو ہے انہوں نے اپنا عصیفہ جو ہے وزیراعلا پنجاب کو پیش کر دیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کو آج جو ہے وزیراعلا پنجاب آفیس میں طلب کیا گیا تھا اور ان کو یہ پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ آج ان کو جو بلائے گیا ہے وہ اچھلسن بلائے گیا ہے کہ ان سے عصیفہ لیا جانا ہے اس میں یہ مزم آئے تھے تو اپنا عصیفہ ساتھ ہی دیکھتے دیکھر آئے تھے اور انہوں نے تحیلی عصیفہ جو ہے ملاقات میں وزیراعلا پنجاب کو پیش کر دیا ہے تاہاں ابھی تاہی یہ عصیفہ قبول نہیں ہوا ہے کیونکہ تھوڑی دیکھے قبل جو ہے وزیراعلا پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں جو ہے انہوں نے اپنا عصیفہ جو ہے وزیراعلا پنجاب کو دے گیا ہے اور ان سے جب بعد ہوئی ہے تو جو کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ترین گروپ سے مصافی ہونے کے لیے کہا گیا ہے جس پر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جنگیب ترین کی جو پارٹی کینی خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس لیے میں نے جنگیب ترین گروپ کو چھوڑنے سے انکار کر بھی ہے جس کی وجہ سے جو ہے اسطیفہ طلب کیا گیا اور اسطیفہ جو ہے وزیرہ پنجاب کو بھی کیا گیا ہے سلیم شیخ اندرونی طور پر کیا معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ ایک ایک وزیر کو اس طرح سے بلا کر ترین گروپ کو چھوڑنے کی بولا جاتا ہے اور یا پھر اسطیفہ لے لیا جاتا ہے کیا اس طرح کے واقعات درست ہیں یا پھر ان کے علاوہ جو دیگر وزیرہ ہیں ان کو بھی اس طرح سے چاگت کیا گیا ہے ان کو بلا کر ترین گروپ کو چھوڑنے کی بات کی گئی ہے جی تیکھیں یہ سیاست کا میدان ہے اور سیاست کے میدان میں اسی طرح ہوتا ہے کہ جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اپنے اقتدار کی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے ہر قسم کے اقزامات کرتا ہے اور ماضی میں جنگیر ترین پر جو مقدمات درج ہوئے تو یہ ایک ترین گروپ بن گیا تھا اور ترین گروپ نے جو ہے وہ پریشر دال کر جو ہے وہ بفاقی اور سوائی حکومت کو جو ہے وہ اس بات پر لے کر آئے تھے کہ ان کے خلاف کسی طرح کی جو ہے کاروائی نہیں کی جائے گی لیکن اب جیسے ہی جو ہے پریشر ختم ہوا ہے تو آہستہ آہستہ جو جنگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ سے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کاروائیوں کا سلسطہ شروع کر دیا گیا ہے گزشتہ روز دو روز قبر جو ہے وہ جو پائیٹکی سلیم شیخ بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سلسطہ شکریہ